موسیقی مالے گاوی سے جو یہاں پہ نام منصوب کیا گیا ہے تو ان کا نام جو ہے کاسم کمر صاحب کاسم کمر صاحب شاعری کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر رنگ اور ہر قسم کی مچھلیاں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی شناک بھی ہے میں چونکہ تاخیر زیادہ ہو چونکہ ہے سیدھے سیدھے چار مصرے پڑھتا ہوں نواز دیوبندی صاحب کے اور کاف کاف مالے گاوی صاحب کے حوالے مائک کرتا ہوں کہ وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکرائیا دیر تک اور گن گناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نسایا دیر تک آئیے مائک پر کاف کاف مالے گاوی آپ کی سماتوں کے حوالے دوستو بلا تمہید چار مصرے اپنی طرف سے میں تمام ہی بھیونڈی والوں کو اپنی محبتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں سماتھ فرمائے جیو بھائی پڑھئے کہ یقینا یقینا پھول کے بدلے میارو پھول پاؤں گا کیا بات ہے یقینا پھول کے بدلے میارو پھول پاؤں گا محبت لے کے آیا ہوں محبت لے کے جاؤں گا کیا بات ہے وہ یقینا پھول کے بدلے میارو پھول پاؤں گا محبت لے کے آیا ہوں محبت لے کے جاؤں گا اور یہ دنیا نفرتوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے پر یہ دنیا نفرتوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے پر محبت میرا شیوہ ہے محبت میں نفرتوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے پر محبت میں نفرتوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے پر لیجئے چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ نظر آئے نہیں ساحل تو کیا مشکل تو کیا مشکل نظر آئے نہیں ساحل تو کیا مشکل تو کیا مشکل نہیں ملتی اگر منزل تو کیا مشکل تو کیا مشکل دیا توفان میں اپنا جلانے آ گیا ہے وہ دیا توفان میں اپنا جلانے آ گیا ہے وہ یقین اس کا ہے جب کامل تو کیا مشکل تو کیا مشکل باہ 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 شکریہ دوستو ایک مطلع ایک دو شیر میں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں کہ زندگی بندگی بندگی زندگی زندگی بندگی بندگی زندگی در حقیقت یہی ہے یہی زندگی کیا بات ہے در حقیقت یہی ہے یہی زندگی یہی زندگی اور کون ہے کس کے آنسو چھلکتے نہیں کون ہے کس کے آنسو چھلکتے نہیں ہے سبھی کی تو گم سے بھری زندگی کیا بات ہے ہے سبھی کی تو گم سے بھری زندگی دور سب رنجگم اور شکوے ہوئے دور سب رنجگم اور شکوے ہوئے دوستو موت سے جب ملی زندگی کیا بات ہے دور سب رنجگم اور شکوے ہوئے دوستو موت سے جب ملی زندگی اور تم سے بتلاؤں کیا کیسی لگتی ہے وہ تم نے دیکھی کہاں ہے میری زندگی لیجیے دوستو ایک مطلع چند شیر میں پڑھوں گا اور اپنی جگہ لوں گا دوستو سماتھ فرمائیں جو آتا ہو بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا سماتھ فرمائیں بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا سفر پورے خار ہو تو خاص ہوگا سفر پورے خار ہو تو خاص ہوگا بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا مجھے عادت ہے زخموں کی اے یاروں مجھے عادت ہے زخموں کی اے یاروں بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا بہت دشوار ہوتو خاص ہوگا لیجیے میں شیر پیش کرتا ہوں بتا اور خاص میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ اس شیر پر ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دادوں سے مجھے اس شیر پر نوازیں بڑا ہے پیارا شیر ہے لیجیے میں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں کوئی جھوٹوں کی اس نگری میں سچ کا کوئی جھوٹوں کی اس نگری میں سچ کا کوئی جھوٹوں کی اس نگری میں سچ کا علم بردار ہو تو خاص ہوگا علمبردار ہو تو خاص ہوگا علمبردار ہو تو خاص ہوگا اور میں آخری شیر پڑھوں گا اور اپنی جگہ لوں گا دوستو لیجیے سماعت فرمائے میرا آخری شیر جگہ تاہو کہ مر جاتے ہو جس کی چاہ میں تم مر جاتے ہو جس کی چاہ میں تم مر جاتے ہو جس کی چاہ میں تم اسے بھی پیار ہو تو خاص ہوگا اسے بھی پیار ہو تو خاص ہوگا بہت شکریہ دوستو